بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کریں گے یونٹ نمبر سیکس and the title of the unit is academic reading ریڈنگ کے بارے میں ہے اور اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ ریڈنگ کرتے ہیں کوئی بھی چیز جو آپ پڑھ رہے ہیں تو بظاہر لگتا ہے کہ یہ ایک passive skill ہے یعنی اس میں کوئی چیز ضرورت نہیں ہے یا passive skill ہے لیکن actually چونکہ آپ ریڈنگ میں ماہر ہوتے ہیں for that reason آپ کو پتہ بھی نہیں چر رہتا کہ کون کونسی skills آپ یوز کر رہے ہیں جیسے آپ اردو اخبار پڑھتے ہیں کوئی رسالہ پڑھتے ہیں کوئی novel پڑھتے ہیں especially اگر اردو میں پڑھ رہے ہوں تو آپ یہ تمام کی تمام strategies استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن چونکہ اردو آپ شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں you are skillful in that تو اس وجہ سے آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ آپ مختلف techniques یوز کر رہے ہیں اب اس یونٹ میں ہم نے کیا دیکھنا ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ reading ہے کیا ٹھیک ہے پھر اگری بات یہ ہے کہ ہم کیا پڑھتے ہیں اور کیوں پڑھتے ہیں اس کے بعد مختلف قسم کے اگر ہم text پڑھ رہے ہیں for example ہم ایک novel پڑھ رہے ہیں research paper پڑھ رہے ہیں کوئی add پڑھ رہے ہیں pamphrit پڑھ رہے ہیں آپ وہ بہت جلدی میں اچانک اخبار آ گیا آپ اخبار پڑھ رہے ہیں تو ہم کون کونسی techniques use کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ناؤ اگر ہم آگے چلتے ہیں تو these are the different techniques سب سے پہلی technique ہے وہ ہے previewing preview کیا ہوتا ہے جیسے آپ computer میں بھی یا word یا excel میں کوئی file بناتے ہیں تو اس کا print preview آپ دیکھتے ہیں preview کیا ہے آپ اس کا جائزہ لیتے ہیں headings ہو گئیں photo کے captions ہو گئے تو یہ ساری چیزیں preview میں شامل ہیں preview میں جائزہ لینا آگے آجاتا ہے predict predict کیا ہوتا ہے patient gooi کرنا ٹھیک ہے آپ نے text پڑھا اب آپ نے اندازہ کر لیا کہ اس کے بعد کیا ہو گئے یہ کیا یہ predict ہے پھر skimming and scanning تو skim ہوتا ہے جلدی جلدی پڑھنا اس کی آسان مثال یہ ہے کہ صبح صویرے آپ office جا رہے ہیں school جا رہے ہیں college جا رہے ہیں اچانک اخبار آیا اب آپ کو پتہ ہے کہ میری when بھی باہر آنے والی ہے just take admin آپ کے پاس ہے آپ جلدی جلدی اخبار کو دیکھتے ہیں یہ کونسی important news ہے بس رکھتے تھے اب یہاں پہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ نے حصہ کرنا ہے کہ اس page کو پڑھنا ہے اور اس میں سے جتنے بھی words t سے start ہو رہے ہیں suppose جیسے یہ text ہے t سے start ہو رہے ہیں the ہے t سے start ہو رہے ہیں آگے time ہے t سے start ہو رہے ہیں اب آپ اس کا ایک ایک حرف پڑھیں گے ٹھیک ہے ایک ایک لفظ اس کو دیکھیں گے تو یہ کیا یہ scanning ہے پھر آگے guessing meanings from context تو sometimes یوں ہوتا ہے آپ اخبار میں کوئی article پڑھتے ہیں یا کوئی news پڑھتے ہیں کوئی ایسا لفظ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کو سمجھ نہیں آتا لیکن چونکہ آپ کو پہلے والی بات پر سمجھا گئی ہے آگے والی بات پر سمجھا گئی ہے ہم اس meaning کا guess کر لیتے ہیں ایک اندازہ لگا لیتے ہیں 1423 جو آپ کا پچھلو پورٹ تھا اس میں بھی کافی ساری information اس میں موجود ہے تو برحال اب یہاں پہ ایک example ایک دیئے بڑی اچھی the snake slithered through the grass it was hunting اب the snake کا مطلب بھی آپ کو پتا ہے through کا مطلب بھی پتا ہے grass کا مطلب بھی پتا ہے hunting کا مطلب بھی پتا ہے اب slithered میں بھی اس کا مطلب آپ کو پتا نہ ہو ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے ہم سوچیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے اب پہلے ماری بات میں زین آئی بات آئی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب ہو کہ وہ گھاس کے درمیان روک گیا ہے ٹھیک ہے لیکن روک گیا پھر ہم کیا ہوگا کہ یہ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں اس کے مومنٹ نہیں دکھائی گئی ٹھیک ہے یہ نہیں اگر تو ہوتا رہا کہ سامب حرکت کر رہا تھا اس کے بعد وہ slithered ہو گیا تو پھر کیا ہوگا یہ ہم سمجھ رکھتے ہیں جی حرکت کر رہا تھا وہ روک گیا تو یہ انکریکٹ ہے اگلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سلی ہو سکتا ہے اور اس کا مطلب سونا ہو تو یہ بھی انکریکٹ ہے کیوں کیوں کیونکہ آگے کیا لکھو ہے ایڈواز ہنٹنگ کہ وہ شکار کر رہے تو لازمی بات ہے سویا ہوا سام تو شکار نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اب اسی طرح ایک اور مطلب ہمارے ذہن میں یہ آسکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے کھاس کھانے کو اس کھا لیا تو کھانا بھی نہیں ہو سکتا کیوں کیوں جو اگر کھا لیا تو اس کو ہنٹنگ کی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے اب آگے کون مطلب ہمارا بن سکتا ہے موفڈ تو موفڈ دیٹ اس کا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کی ایک مومنٹ ہوئی اور اس وجہ سے وہ یہاں پہ چار رہے اب ہمیں جو ملا وہ یہ مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے مومنٹ یعنی وہ گراس کے درمیان میں سے یا اس میں سے موف کر رہا تھا تو یہ آپ نے کیا 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 آپ نے گیس کی ہے اب یہاں پہ یہ خود آپ نے کرنی ہے ایک تو میں آپ کو گروہ دیتا ہوں تو کنفلکٹ اپنی ساس کے ساتھ تیش کرتی ہے ٹھیک ہے اب کنفلکٹ کیا ہو سکتا ہے اعلان کرتی ہے بہت خوشی کا اظہار کرتی ہے اور آگے آرگیومنٹ تو دلائل یہ بحث مباستہ کرتی ہے تو کیا ہو جائے گا اس میں سے آپ کو کون سا لگ رہے سئی ٹھیک ہے آرگیومنٹ تو اس طریقے سے آپ یعنی اس ورڈ سے پہلے کیا ہے اس کے بعد کیا ہے تو آپ ایک اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اس کا میننگ ہو گا اس طرح تک قبل ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے اس میں یوز ہو جائیں گے اب آپ میننگ کیسے کرتے ہیں تو اس میں صحیح ہے کہ آپ کے کی ورڈ کے جو آپ کا unfamiliar word ہے inflation signal word کہ is یعنی inflation آپ کو اس کا نہیں مطلب پتا تھا لیکن آگے جب اس میں his use ہوا اس کے بعد اس کی definition ہوئی تو آپ کو اس کا مطلب پتا چل گیا اب اس میں ایکس سائز ٹو is دیا ٹھیک ہے اب یہ astrology اس طرح سے آپ نے یہ بتانا ہے اس کو solve کرنا ہے کہ unfamiliar word کون سے signal ورڈ کون سے ہے اور definition آپ کی کون سے ہے اس طرح sales literature یہ بھی easy ہے car boot تو اس میں بھی سارے words ان نے دے دی ہیں key words کے restatement ری statement کیا ہوتا ہے ری statement ہوتا ہے جب writer کوئی لفظ لکھتا ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ میرے ریڈر کو ہو سکتا ہے کہ اس کا پتا نہ ہو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو دوبارہ explain کر دیتا ہے اب جیسے the surface of Africa consists mainly upletchures and large flat areas ٹھیک ہے یہ سارے اس میں use ہو رہے ہیں آگے word dissolve ہے dissolve means hello jana ہاں ٹھیک ہے تو اس میں بھی آپ نے اس طرح بتانا ہے unfamiliar words کون سے ہیں تیسرا آپ کے نیو words آپ کے آگئے examples اس کی اگزیمپلز یہاں دے دی ہیں نیویگیشن button اس نے بتا دیا نیویگیشن button کیا چیز ہوتی ہے اس کے بار میں آپ نے بتانا ہے وکر word اگزیمپل ہے melodic gadgets یہ کون سے ہیں یہ اس میں یہ پہ اس پہ اوپر آئے ہو ہے but instead ہاں یہ کی words اب یہ بط مطلب ہے یہ بجائے even though in contrast to yet in spite of ان سارے words سے let's suppose اگر but لگا ہوا ہے it means لیکن جب لگا تو اگلی بات اس لیکن وہ محنت نہیں کر رہا ہے تو بٹ سے کیا ہوا کہ جو اس کو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا بلکہ اس کے اُلڈ جا رہے پھر contrast آپ آجاتے جو اس کے مقزات لفظ آپ اس میں use کریں گے دارا اور بابا بابا لفظ دارا سپن تھرپت بابا لفظ تو economize تو unfamiliar word spent تھرپت ہے اب آپ کو بات چل گیا کہ whereas سے مدد کیا بنت ہے یہ اس کا old کہا جا رہے ہے اس طرح آپ لفظ کا اندازہ کر سکتے ہیں پھر similarity آجاتی ہے ایک جیسے سنم words ہیں جیسے یہاں پہ ان replicating use کی ہے replicating the same تو اسے آپ اندازہ ہو سکتا ہے پھر آگے یہ word میں دے دی ہیں gloomy words unfamiliar words پھر inference آ جاتا ہے کہ آپ ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں اس کو ایک مطلب دیتے ہیں یا expose کرتے ہیں ٹھیک ہے پیسج آپ پڑھیں پیسج پیسج آٹریج that a product of his genes could so disgrace the family he confronted his son and said danial this just want to i can't stand these grades and if you don't show me and immediate turn around you are going to be grounded ھیک اب اس ٹیکسٹ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بیٹے کا ریزلٹ خراب آیا ہے ڈ گریٹ جیسے وہ فیوچر میں کیا اسے چاہتے ہیں رییکشن ان کا کیسے تو اس سارے ورڈز اب آپ نے یہاں پہ جیسی ہے کہ وہ بہت غصے میں ہیں یا بہت پریشان ہیں اس طرح یہ ہے کہ وہ خوش ہو ہیں شرم حسوس ہو رہی ہے یا مایوس ہو ہیں پھر اس طرح سٹینڈ مینز یعنی آئی ویل ناٹ سٹینڈ دیں 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 دھار دینا یا برداشت کرنا ہے تو یہ سارے ہی ہیں اب اس میں بھی یہ پرنٹنگ کی تھوڑی مسٹیک ہے اس لائن کے اوپر تو یہ پکچر دی ہے بیگرونڈ آف پکچر دی رہے اور اس پکچر جائیں وہاں پہ فلیگ سیریمینی ہوتی ہے ایوننگ کو جب دونوں ملکوں کے اطراف میں دونوں جھنڈے اتارے جاتے ہیں گیٹس بند ہوتے بہت زبردست سیریمینی ہوتی ہے دیکھنے کے قابل ٹھیک ہے اچھا تو یہ اسی کا ساری ڈیٹیلز آپ کو دے دی گئی ہیں ان کو کڑھیں پڑھیں کچھ سمجھ نہیں پوچھ سکتے اکسر سائز ٹین is ڈیر now you're going to read a short text but before you read it read the title of the text افغانستان the land of endless tears تو اب اسے کیا اندازہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے افغانستان the land of endless tears تو اسے آپ کو کیا پورے کا پورا آگے انہوں نے لکھ دی ہے کون کون سی پرابلم ہیں اب اگلی بات ہے کہ ہم پڑھتے کیوں ہیں تو پہلی بات یہ کہ ہم to seek player خوش ہونے کے لیے پڑھتے ہیں books magazines یہ سارے ہم اس لیے پڑھتے کہ ہم خوش ہونا چاہتے اگلی بات یہ کہ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے مینویلز آپ کے آجاتے ہیں ڈائیگرام ہیں میپ ہیں جیسے آپ کو کچھ چیز نہیں آرہی کوئی مشین آپ نہیں خرید دیا آپ نہیں پتہ چڑھ رہا کہ اس کو کیسے operate کرنا ہے تو آپ اس کا مینویل پڑھیں گے ٹھیک آگے یہ سارے اس کے پھر entertain us discuss یہ سارے خدا پڑھ لیں ریڈنگ is a fun yes تو ریڈنگ is a universal requirement all of us all of us read different text daily here is a list of reading text that we normally read in our daily life can you write why would you read these purpose ان کا کیا ہے پہلی بات ہے sign boards sign boards ہم سام ٹائمز ہم بڑے cautious ہو کے ان کو sign boards کو پڑھتے ہیں تو کیا بچہ ہے ہم روڈز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ٹھیک ہے روز کا کون سے follow رہے ہم کہاں پہ جا رہے ہیں اس طرح کوئی notice لگ ہو وہ ہم کیوں پڑھتے ہیں آپ college جا رہے ہیں university school جا رہے ہیں office میں if there is some notice تو definitely you will be reading that instructions newspaper address is made recipes doctor's prescription application forms manual letters تو ہر ایک کوئی نو کوئی reason ہوتی ہے جس کی بیجا سے ہم اس کو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس میں اگر اگر رہے ہیں the following statement and guess where you would watch with similar colors at 40 degree centigrade تو اب مجھے بتائیں کہ جو اوپر آپ نے پڑھی ہیں reasons ان میں سے کون سا ہوگا یعنی instructions ہوں گی newspaper ہے یہ recipe manual ہے application form میں کون سا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس طرح practice کرنا ہے اس طرح no parking کہا پہ لکھاؤ گا go آپ نے کو دیکھ نا ہے باقی reading exercises دے دی ہیں ٹھیک ہے آگے آپ کی صحیح سکلین میں لگ ہوئی ان کے بارے میں یہ سارے کی سار information دی گئی ہے سات کے ان کے فند پا رہے ٹھیک ہے جی سات کے ان کا تو ٹھیک یہ آپ اس کے بارے میں پڑھ یہ بڑی ان کی کہانی لکھی گئی ہے پھر یہ کیسے فوت ہوئے اور ان کے attendant نے کیس طرح ڈاکٹر کو inform ہی نہیں کیا ساری وہ جو painting ہیں وہ بیچ نہیں اور بڑا انہیں کا ایک regretful end ہو ہے اچھا اب exercise 13 is there تو اب آپ نے اس کو پڑھنا ہے یہاں پہ ان کو خود کرنا ہے underline means کے جو correct answer اس کو آپ ٹک کریں اور یہ آپ اچھی حاصی practice ہو جائے گی اگر سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں پھر skin کی example یہ make a list of places where morales were placed کہ جو morales ہیں وہ رکھے گئے painting والے تو یہاں ساری اس کو بڑے غور سے پڑھیں گے اور سار اس میں دیکھیں گے اب skimming کیا ہے یعنی سرسری جائز آپ لیتے ہیں تو یہ اس میں جیسے خط صادقین refer to خط صادقین کے نام مشہور ہوا ہے تو باقی اس میں آگے اوکھئی so that's the end of unit number six thank you very much السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ